السلام علیکم میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر ڈائنسورز کیسی مخلوق تھی زمین پر ایسا کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے تمام ڈائنسورز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اگر آج ڈائنسورز زندہ ہوتے تو کیا انسان اور دوسرے جاندار ان سے مقابلہ کر پاتے کیا ہوگا اگر ڈائنسورز زندہ ہوتے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈائنسورز ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہولناک چپکلی ٹیریبل لیزرڈ سائنس کے مطابق تقریباً دو سو چالیس کروڑ سال قبل زمین پر ڈائنسورز نامی ایک عجیب اور ہولناک مخلوق رہتی تھی یہ چپکلی کی طرح چوٹے سائز میں اور کچھ بہت بڑے اور طاقتور تھے سائنس کے ایک اندازے کے مطابق یہ بڑے ڈائنسورز دو ہوائی جہازوں کے برابر تھے ڈائنسورز جسامت میں بڑے ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک اور ہولناک بھی تھے ان کے بڑے بڑے دانت سینگ اور ان میں ایسی نسل بھی تھی جن کے تقریباً تیس فٹ لمبے لمبے گردن تھے ان کی مختلف اقسام تھی یہ زمین پر بھی رہتے ایک نسل ایسی تھی جو ہوا میں اڑتے اور ایک نسل پانی میں راج کرتے یہ گوشتخور اور سبزی خورتے اور اپنے تیز دانتوں اور پنجوں سے شکار کرتے ڈائنسورز کی شکل جسامت اور ان کی وحشت کا خاکہ آپ کو موویز میں مل جاتا ہے ڈائنسورز نے تقریباً ایک سو اسی کروڑ سال زمین پر حکومت کی اس دور کو سائنس میزوزویک ایرا کہتی ہے اس وقت زمین ایسے نہیں تھی جیسے اب ہے مطلب زمین ساری کی ساری ایک ہی بریازم پر مشتمل تھی جسے پینجی یا سپر کانٹیننٹ کہتے ہیں تقریباً چیاسٹھ کروڑ سال پہلے زمین پر آتش فشا پہاڑ پٹنے لگے جس کی وجہ سے زمین تقسیم ہو گئی سمندر میں پانی کی سطح کم ہو گئی موسم تبدیل ہونے لگے کچھ علاقوں میں برف جمنے لگی اور اس طرح آہستہ آہستہ زمین پر بریازم وجود میں آئے اسی دوران ایک اسٹیرویڈ خلا سے ایک بڑا پہاڑ زمین کی سطح پر آ گرا جس نے زمین پر ہوایی توفان سونامی تیزابی بارشوں اور آگ کے گولوں کی صورت میں زمین پر تباہی مچا دی اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیا کچھ ہوا میں اڑنے والے اور سمندر میں رہنے والے ڈائنسورز کی نسل کے علاوہ تمام ڈائنسورز کا بھی تقریبا خاتمہ ہو گیا اس قیامت کے بعد زمین کا ماحول تبدیل ہونے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے کچھ جانداروں میں بھی تبدیل یا رونما ہونے لگی جسے سائنس ایولوشن کہتی ہے اگر بالفرض یہ اسٹیرائیڈ زمین سے نہ ٹکراتا یا بڑے اور خطرناک ڈائنسورز آج بھی موجود ہوتے تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی نہ صرف انسان بلکہ یہ تمام جانداروں کے لیے مصیبت ہوتے ان بڑے اور ہولناک جانوروں سے مقابلہ انتہائی مشکل ہوتا اللہ کا شکر ہے یہ مخلوق انسان کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی سائنس کا ماننا ہے کہ اس وقت جو ڈائنسورز بچ گئے تھے ان کی نسل آج بھی پائی جاتی ہے لیکن ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے یہ جسامت میں چوٹے ہو گئے ہیں یا ہو سکتا ہے چوٹے نسل کے ڈائنسورز ہی تباہی سے بچ گئے ہوں جو آج بھی پرندوں چپکلی گرگٹ اور مگرمج جیسے جانداروں کی شکل میں پائے جاتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام